مراکش کی ازادی میں پاکستان کا اہم کردار کیسے؟ کہانی بڑی دلچسپ کیا آپ جانتے ہیں کہ مراکشی باشندے پاکستانیوں کو اپنا بھائی اور ان کی دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ ازادی کے 66 برس کے بعد بھی جانتے ہیں کہ انہیں ملنے والی ازادی پاکستانیوں کی مرہون منت ہے مراکش بہی رہ روم کے داخلی راستے پر ہونے کی وجہ سے 1830 کے بعد اس میں یورپ کی دلچسپی بڑھنے لگی 1906 میں یہاں فرانس اور اسپین کے مشتری کا قبضے کو تسلیم کر لیا گیا ازادی سے پہلے مراکش 1912 سے 1905 تک فرانس کی کالونی میں شامل رہا فرانسیزی قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے مراکشی باشندوں نے مسلسل جدو جہد اور قربانیاں دیں تہم پاکستان کے ایک قدم سے مراکش کی ازادی کی تحریک کو سہرہ ملا جس کی بدولت آج مراکشی باشندے ازاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ 1952 میں ازادی کی آواز بلند کرنے کے خاطر شاہ محمد پنجن نے تحریک ازادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفرج کو اقوام متحدہ کی جنرل اسملی کے اجلاس میں بھیجا جنرل اسملی کے اجلاس کے موقع پر جب احمد عبدالسلام بلفرج سیکیورٹی کانسل میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ازادی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیزی نمائندے نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ فرانسیزی کالونی کا حصہ ہیں اس لئے انہیں اس پلیٹ فارم سے خطاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لہٰذا احمد عبدالسلام کو مجبوراں پیچھے ہٹنا پڑا اس موقع پر اجلاس میں موجود پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر زفراللہ خان نے ایک مسلم رہنما کے ساتھ فرانسیزی نمائندے کا حد تک آمیز رویہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا سر زفراللہ خان نے رات و رات احمد عبدالسلام کو نہ صرف پاکستانی شہریت کی پیشش کی بلکہ خود رات گئے نیو یورک میں قائم پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری کروا دیا اسی شہریت اور پاسپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے اگلے روز ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور مراکش کی فرانس ازادی کے حق میں آواز بلند کی جسے مراکش کی ازادی کی تحریک میں نئی روح پڑی اور بلاخر انیس نومبر انیس سو چھپن کو مراکش فرانس کے تسلط سے ازاد ہو گیا ازادی کے بعد مراکش کے بادشاہ محمد پنجم نے احمد عبدالسلام بلفرج کو مراکش کا پہلا وزیراعظم نمزت کیا احمد عبدالسلام آج دنیا میں نہیں مگر وہ جب تک وزیراعظم کے منصف پر فائز رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کوپی آویزہ رکھی وہ اپنے دفتر میں آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ مراکش کی ازادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی یاد رہے کہ گزشتہ برس اسی پاکستانی سفارتی پاسپورٹ کی اعزازی کوپی سے احمد عبدالسلام بلفرج کے سابزادے محمد انس بلفرج کو بھی نوازا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے